سردی ابھی پوری طرح گری نہیں ہے پر ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کو کوہرے کا احساس ضرور ہو رہا ہوگا لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ کوہرا نہیں ہے یہ دلی کے آسمان میں چھائی زہریلے دھوئے کی چادر ہے جو ہر بیتے دن کے ساتھ گھنا ہوتا جا رہا ہے اور دلی والوں کو خوف زدہ کر رہا ہے راج دھانی میں پردوشن کے حالات پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار بہت خراب بنے ہوئے ہیں سومبار صبح دلی کے 29 مانیٹرنگ سینٹروں پر ہوا کی گنووتہ بہت خراب پائی گئی جبکہ چار کے اندروں پر ہوا کی گنووتہ خطرناک ستر پر پہنچ گئی تھی کل صبح ہوا میں پی ایم دو دشملوں پانچ کے آنکڑوں کو دیکھئے لودھی روڈ 361 دلی یونیورسٹی 398 پوسا روڈ 304 پتمپورا 404 چاندنی چوک 413 آپ کو بتا دیں ہوا میں پی ایم دو دشملوں پانچ کا ستر 300 کے اوپر جانا صحت کے لیے خطرناک مانا جاتا ہے دلی کے ہوا میں پی ایم دو دشملوں پانچ کا ستر دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کی ہوا میں کس قدر زہر پھلا ہوا ہے رازدھانی دلی کی ہوا لگاتار زہریلی ہوتی جا رہی ہے پی ایم 2.5 کا لیول 300 کا آنکڑا پار کر چکا ہے اور لگ بات 400 کے قریب ہے جب پی ایم 2.5 کا آنکڑا 300 کو پار کرتا ہے تو سانس سمبندی کافی زیادہ روگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سنکٹ کا احساس کسی کو نہیں ہے سرکار سے لے کر نیا یالے تک ہر جگہ ہڑکمپ ہے کیونکہ دیوالی آنے والی ہے اور پٹاکے جلیں گے تو یہ سنکٹ راجدھانی کی سانسوں پر بھاری پڑ سکتا ہے لہذا چوترفہ بیٹھکوں اور احتیاطی قدموں کے اعلان کا سلسلہ جاری ہے کل لیفٹینن گورنر انیل بیجل نے پردوشن کے استھیتی کی سمکشہ کی اور رات میں اور زیادہ پریہ ورن مارشل کی تیناتی کا آدیش دیا تاکہ ہوا خراب کر رہے لوگوں پر کارروائی ہو سکے نوٹ ایم سی ڈی اور ڈی ایس آئی آئی ڈی سی کو آدیش دیا گیا ہے کہ وہ کچھرہ جلانے پر روک کو سنسچت کریں ادھر سپریم کورٹ نے دلی سرکار سے دس سال پرانی ڈیزل اور پندرہ سال پرانی پیٹرول کی گاڑیوں کی سنکھیا سروجنی کرنے اور انہیں فورن سڑک سے ہٹانے کے اپائے کرنے کو کہا ہے کورٹ نے کینڈری پردوشن یانترانم بورڈ سے ایک سوشل میریہ اکاؤنٹ بنانے کو کہا جہاں لوگ پردوشن پھیلانے والوں کے خلاف شکایت درج کروا سکیں بحث کے دوران امیکہ سکیوری نے کوٹ کو بتایا کہ پردوشن کا اسطر اتنا بڑھا ہوا ہے کہ آپ باہر گھوم نہیں سکتے ایک طرف پردوشن سے دلی کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں دوسری طرف نیتا ایک دوسرے پر دوشہ روپن کا کوئی موقع چھوڑنا نہیں چاہتے دلی سرکار بار بار پردوشن کا دوش پنجاب اور ہریانہ کے کھیتوں میں جل رہے پرالی پر تھوب دیتی ہے جس پر بی جے پی کہتی ہے کہ کیجری وال سرکار پہلے اپنا کام ٹھیک سے کر لیں پچھلے ایک سال سے پہلی کر رہا ہوں ریگولر لکھ رہا ہوں کین سرکار کو کیندریہ منتری جی کو بھی لکھ رہا ہوں اور ادھر اسٹیٹس جتنی بھی اسٹیٹس ہے سب کے منسٹرز کو لکھ رہا ہوں کہ آپ اس میں بیٹھ کے اس کا سمدھان نکالیے کیونکہ یہ ریجنل پرابلم ہے ایسا نہیں کہ جہاں پہ پرالی چل لیے وہاں پولوشن کم ہے یہاں زیادہ ہے ارون کیجری وال جی نے اس پہ کیا 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 پرالی پہ کچھ پلان بنائے نہیں کوئی جنجاگران فیلائے نہیں کسی سبھا میں اس پہ بات کیا نہیں کھالی دوش ٹھہرا دیتے ہیں کیندر سرکار کا ارے پرابو جب آپ کو کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے تو پھر چھوڑ چھاڑ دو نا کیندر کو بول دو کہ بھئیہ ہم سے نہیں ہوتا آپ ہی لوگ کرو پردوشن سے دلی کا دم گھڑ رہا ہے اور نیتاؤں کو سیاست سوج رہی ہے اچھا ہو سب مل کر اس زہریلے دھوئے کو دور کریں تاکہ سوچھ ہوا میں سانس لے سکے اپنی راجدھانی